بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مردان اور ایپٹ آباد میں کچھ اطلاعات مل رہی ہے کہ وہاں پر انڈیا نے پاکستان میں گھس کر سرجیکل شٹرائک کیا ہے سرجیکل شٹرائک سے مراد کہ ان کے جنگی تیاریں مردان میں اور ایپٹ آباد آئے ہیں پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو ہے ہمارے جو دو جنگی جہاز ہیں ان کو مار گرائیا جس میں چار پائلٹ تھے چاروں کے چارے شہید ہو چکے ہیں یہ پروپیگنڈا ابھی تک نیوز چینلز پر انڈیا کے نیوز چینلز پر چل رہا ہوگا آپ کوئی بھی اس وقت انڈیا چینلز اٹھا کر دیکھیں یا انڈیا کا کوئی سوشل میڈیا کا چینل اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو سنا رہا ہوگا کہ ہم نے جناب بدلہ لے لیا ابھی نندن کا ایسا ہے تو ویسا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاکستان کے وہ تمام یوٹیوب چینل فیس بک اکاؤنٹس ٹویٹر کے بڑے اکاؤنٹس جن کو جھوٹ کے سوا پروپیگنڈے کے سوا کچھ اور لوگوں کو بتانا نہیں آتا ان لوگوں نے بھی اس نے بھرپور حصہ ڈالا کہ اللہ خیر کرے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا لوگ تیار ہو جائے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تو یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا پر ابھی تک چل رہا ہے ہوا کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ مردان کے پاس سے پاکستان ائر فورس کے دو جنگی تیارے ایف سکسٹین ہے یا جی ایف سیونٹین تھنڈر اب ہوا میں رات کے ٹائم جب تیارے چل رہے ہیں وہ کس کو نظر آتا ہے جس نے بھی یہ بات کہی ہے جھوٹ بولا پھر دونوں میں سے کوئی ایک تیارہ ہو سکتا ہے وہ تیارے وہاں پر مشک کر رہے تھے مشک کے دوران وہ تیارے زمین کے بالکل قریب آئے ہیں اور انہوں نے وہاں سے جہازوں کو بہت سپیڈ میں ہوا میں لے کر گئے ہیں جس سے ایک خاص قسم کی آواز بنتی ہے جس کو ساؤنڈ بیریئر کہا جاتا ہے اس کو کروس کیا ہے جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ تو کوئی دھماکہ ہو گیا یا جہاز تباہ ہو گیا اور بہت خوفناک قسم کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے اور اس آواز کو لے کر لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے تو پاکستانیوں نے یہ خبر پھیلائی اپنے سوشل میڈیا پر جس کی وجہ سے انڈین میڈیا کو جو ہے ایک سورس مل گیا کہ اکارڈنگ ٹو پاکستانی میڈیا اکارڈنگ ٹو پاکستانی سوشل میڈیا اکاؤنٹس انہوں نے ہمیں یوز کرتے ہوئے اپنی خبر اپنی ہیڈ لائن اپنے نمبر بنا دیئے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا انڈوستان پاکستان میں ایک مرتبہ ہی گسا تھا ستائیس فروری کو اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا دو جہاز گرائے ایک پائلٹ گرفتار کیا پھر اس کو عزت کے ساتھ واپس کیا چاہے شاہی پلائی تو ایسا کچھ نہیں ہے اس سے بچے اچھا ایک ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے انڈین انٹیلیجنس نیوز ایکسپوز انٹی انڈیا یہ اکاؤنٹ کا نام ہے انہوں نے جناب ٹویٹ کیا ہے ان کے مطابق یہ بتا رہے کہ پاکستان ائر فورس کے دو جیٹس جو ہے وہ آپس میں ٹکرا چکے ہیں اور چار پائلٹس جو ہے وہ اپنی لائف جو ہے اپنی زندگی گوا چکے ہیں ان کی موت واقع ہو چکی ہے اور پھر ہی پتہ نہیں کیا آگے بکواس لکھی ہوئی ہے جھوٹ بول رہے ہیں کچھ ایسا نہیں ہوا ابھی پاکستان ائر فورس کی جانب سے اور افواج پاکستان کی ترجمان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی گفتگو سامنے نہیں آئی انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جو پاکستان کے اچھے میڈیا اور نیوز ایجنسیز ہے وہ بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے کیونکہ وہ ابھی وہاں پر جائیں گے سچویشن دیکھیں گے اس کے بعد جو بھی معلومات ہوگی اب سامنے آئے گی لیکن ابھی میں نے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں لائف ہی بیٹھا ہوں اس وقت میں یوز کر رہا ہوں ساتھ انٹرنیٹ اپڈیٹس دیکھ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہے وہ کہہ رہے کہ وہاں پر بائی جان جہاز اڑ رہے ہیں اور آواز آئی تھی بہت زوردار دھماکے کی آواز آئی تھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا نہ کسی نے حملہ کیا نہ جہاز گرا نہ کوئی بم گرا اچھا مزے کی بات اس میں کچھ لوگ تو بقاعدہ بم کی باتیں کر رہے ہیں کہ بم گرا دیا گیا مردان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے اور آپ لوگ تیار ہو جاؤ گھروں سے نکل آؤ جہاز فیس ابی لیلہ آج نہیں تو کبھی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان پر حملہ ہو چکا ہے کچھ ہوش کے نہ کھن لیں لوگوں کو ایسے سنسنی میں آپ ڈال رہے ہیں فضول میں ایسا کچھ نہیں ہوا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان ائر فورس کے جو تیارے ہیں وہ اپنے نائٹ مشن پہ تھے یعنی کہ رات کے جو آپریشنز ہوتے اس کی مشکے کر رہے تھے اس دوران وہ تیارے زمین کے بہت قریب آئے جس میں ایک سپیسفک ورڈ ہوتا ہے پاکستان ائر فورس کے حوالے سے ہی جس کو کہتے ہیں ساؤنڈ بیریئر اس کو انہوں نے کروس کیا ہے اور ساؤنڈ بیریئر جب بھی کروس کیا جاتا ہے اور سپیڈ تیارے کی بہت تیز ہو زمین کے قریب ہو تو کچھ ایسی گونج سنائی دیتی ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے لیکن ابھی تک نہ کوئی دھماکہ ہوا ہے نہ انڈیا نے حملہ کیا ہے نہ جیٹس آپس میں ٹکرائے ہیں اور نہ ہی کوئی اس طرح کا سرجگل ٹائپ کا سٹرائک ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگوں نے وہاں پر صرف ایک خوفناک آواز سنی آپ ان ممالک کے حال دیکھیں جن کی فوجے کمزور ہیں اور وہاں پر دن رات دھماکے ہوتے ہیں یہ تو ایک آواز تھی نا وہاں پر لائف دھماکے ہوتے ہیں جہازوں سے بم گرائے جاتے ہیں ٹینک سے گولے چلائے جاتے ہیں چھوٹے موٹے جو اسلے ہوتے ہیں اس سے گولہ بارود چھوڑا جاتا ہے تو وہاں پر اس وقت ان کے کیا حالات ہوتے ہوں گے ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ افواج کا مضبوط ہونا ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے کتنا کوئی ضروری ہے اگین ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لوگ کو فضول میں پروپیگنڈا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی سکرین شاٹ ملتا ہے اس کو نہ شیئر کریں نہ اس کو لائک کریں تاکہ اس سے کم از کم اس کو ریچ کم ملے اور خبر پھیلنے میں جو ہے آسانی نہ ہو اس کو اگر آپ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تفسرہ کریں گے تو اس سے اس خبر کو مزید تقویت ملے گی اور انڈین میڈیا کا آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ دنیا کا جھوٹا ترین میڈیا ہے ایسے پاکستان کا میڈیا بھی بہت جھوٹ بولتا ہے لیکن انڈیا سے جو ہے انڈیا جو ہے وہ ٹاپ پر ہے انڈیا کو ہم جھوٹ میں کم اس کم کسی صورت اب بیٹ نہیں کر سکتے یہ انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائید آباد